اپی شور کی شروعات میں فینگی کو دیکھنے کو ملے گا جہاں میسٹر چین کہتے ہیں کہ میں سائن نہیں کروں گا اور جب اس سے یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتا میسٹر چین کی موم کال کرتی ہے اور کہتی ہے سنا ہے کہ سانگ پریوار اور جیو پریوار دونوں شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے تو کہتا ہے فینگ میں آپ کیا سوچتی ہو آپ جو بولو گی وہی ہوگا جہاں اس کی موم کہتی ہے تم شادی کر لو اسے دوسری طرح فینگی کو دیکھنے کو ملے گا جہاں فینگی وہ اپنا آرٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی ڈاکٹر اس کے پاس کال کرتا ہے اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ کیا تم فری ہو تو ہم لوگ ایک پارٹی میں جائیں گے جہاں وہ کہتی ہاں ٹھیک ہے کیونکہ فینگی وہ آرٹ پارٹی ہوتی ہے تو اسے کیسے فینگی منع کر سکتی تھی دوسری طرح فینگی بہت ہی پیارا سا ڈریس پہنکے ڈاکٹر کے ساتھ ہوتی ہے جہاں فرینڈ وہ بولتی ہے وہ یہاں کتنے سارے پیارے پیارے ڈیزائنرز ہیں اور یہ ڈیزائن سب تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ سب پیرنٹنگ بھی ایک کیا کلا ہوتی ہے جہاں ڈاکٹر ہستا ہے جہاں ڈاکٹر اور فینگی کے آرٹ کے کمپیٹریشن تو کچھ بھی نہیں ہے تب ہی وہاں انٹری ہوتا ہے جو کی چچی کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ ایک دم سے اس ٹرائلینڈ موڈ میں چلی جاتی ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے تب ہی یہاں پہ وہ بولتا ہے یہ تمہاری کون ہے تم اس کے ساتھ کیوں رہے تو کیا پتا ہے کہ یہ آدھی رات کو اپنے باس کے ساتھ کیا کرتی ہے جہاں فینگی چلاتی ہے بس بہت ہوا آپ نے جو بھی دیکھا وہ غلط فیمی تھی آپ کی لیان کے ساتھ میرا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے سمجھ میں آئی بات مسٹر چن اور آپ اس طریقے سے نہیں بول سکتے ہیں میرے بارے میں جہاں ڈاکٹر کہتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے مجھے فینگی بہت پسند ہے اور وہ جو بھی ہو مجھے اس پر پورا کا پورا بھروسہ ہے تب یہاں پہ وہ کہتا ہے ڈاکٹر فینگی کو چلو یہاں سے یہاں چیچی کہتی ہے شیم آن یوں اس طریقے کی لڑکیاں بھی ہیں کیا مسٹر چن تمہاری کمپنی میں یہ لڑکی جوب کرتی ہے جہاں مسٹر چن کہتا ہاں یہ میرے ہی کمپنی میں جوب کرتی ہے بٹ ہے بہت چھوٹی سی پوشٹ میں یہ ایک چھوٹی سی ڈیزائنر ہے جو کی آرٹ کرتی ہے اپنی کلا کا اور ابھی تک سکسس نہیں ہوئی ہے یہاں فینگی معافی مانگتی ہے ان دونوں سے مسٹر چن اور چیچی سے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں کافی زیادہ سیڈ ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو بولتا ہے ان لوگوں کی باتیں سن کے نہیں ہوتا واپس پھر سے جانا پڑے گا اس کا مو دیکھنا ہوگا اس کا فیس لیکن یہاں پہ کہتا ہے ڈاکٹر کی ٹھیک ہے تم آج رات میرے ساتھ رہ سکتی ہو جہاں کہتی ہے تینکیو سو مچ یہاں پہ فینگی کو ڈاکٹر لے کے آتا ہے ڈینر کرواتا ہے جہاں فینگی تو سوچ رہی ہوتی دل ہی دل کہیں ڈاکٹر سچ میں مجھ سے پیان نہ کر بیٹھے تو کہتی ہے چلو تینکیو سو مچ فور ڈینر اور مجھے گھر جانا پڑے گا کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے اور نیکسٹ مورننگ مجھے آفیس میں بھی جانا ہے جہاں بولتا ہے ڈاکٹر تم کچھ بھی کر لو میں تمہیں پاکے رہوں گا مجھے پتا ہے کی مجھے کیا کرنا ہے دوسری طرف مشٹر چن کافی زیادہ ورے ڈھوڑا ہوتا فینگی کے لیے کہ وہ پوری رات کہاں رہی کہتا ہاں وہ تو ضرور سی کے ساتھ ہوگی ایک کے ساتھ نہیں منبرہ تو دوسرے کے ساتھ جہاں فینگی آتی ہے تو کہتا ہے مشٹر چن تم کہاں تھی تم ڈاکٹر کے ساتھ حکم کر رہی تھی نا یہاں پہ کہتی ہے فینگی مشٹر چن مو سنبھال کے بات کرے کہتا اچھا وہ جو بوس تمہارا لیا نے اس کے ساتھ تمہارا بہت ہی اچھا بانڈنگ بنتا ہے دن تم نے ڈاکٹر کے ساتھ بھی بہت اچھا بانڈنگ بنا لیا آخر تم ہو کیا چیز یہاں پہ بولتی ہے فینگی مشٹر چن آپ بہت گلت بول رہے ہیں نون سٹوپ چھپ رہے ہیں آپ ورنہ بہت بڑا ہوگا جہاں فینگی کو وہ سوفے پہ پوش کرتا ہے اس کے ساتھ مسویہیو کرتا ہے کہ تم جیسی لڑکیاں کو بھی مجھے اچھا سے پتا ہے صرف تم جیسی لڑکیاں کو پیسہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں تم لوگوں کو عزت کی تو پڑی ہی نہیں ہے تو چلو کیوں نہیں میں بھی تمہارے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہوں جس کی وجہ سے فینگی کافی زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم مجھے ہاتھ مت لگانا سمجھ میں آئی بات جہاں مشٹر چن کہتا ہے اچھا ایک کے ساتھ نہیں ہزار کے ساتھ عشق لڑاتی ہو تو تمہیں شرم نہیں آتا اور میں تمہیں ٹچ کرنا ہوں تو شرم آتا ہے اوہ نو سو سیڈ نا فینگی فینگی کافی زیادہ در جاتی ہے فرن مشٹر چن کا یہ بیہیویر دیکھے جبکی بندہ جانتی تھا وہ گسے والا ہے کھروز ہے لیکن یہ یہ تو بالکل نہیں بتا تھا اسے یہاں پہ فینگی کہتی ہے آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں میں نے آپ کا کیا بھی کر رہا ہے جہاں مشٹر چن کو اس کی اینی کی بات یاد آتی ہے فرن جو کی بار پر اس کے کانج میں گھونج رہا ہوتا ہے فینگی کی آواز ہو بہو اس کی پہلی والی گرر فرن اینی کی پہ مل رہا تھا اور اس کو وہ مس کر رہا ہوتا ہے جہاں مشٹر چن کہتا ہے چھپ کرو اپنی واہیات آواز بند کرو میں نے کہا خاموش ہو جاؤں دفع ہو جاؤں یہاں دوبارہ شکل مت دکھانا اپنا فینگی آواز چلی جاتا ہے یہ سوچ کے کہ صحیح ہوگا مجھے یہاں سے ہمیں شکلی چلے جانا اور وہ اپنا ٹرولی لیتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف مشٹر چن کام کر رہا ہوتا ہے جہاں فرن اس کا ایک پرسنٹ بھی دل نہیں لگتا ہے سوچتا ہے آخر مجھے کیوں ایسا احساس ہو رہا ہے مجھے کیوں فینگی بار بار دماغ میں گھوم رہی ہے جبکہ میں تو اسے پسند بھی نہیں کرتا ہوں ایک بار مجھے گھر جا کے دیکھنا چاہیے کیا وہ چلی گئی یا پھر رکھی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس نے ریسائٹ کیا ہوتا ہے کہ نہیں وہ جائے گا اور جب دروازہ کھولتا ہے تو وہاں فینگی ہوتی ہی نہیں ہے کہتا ہے کیا ایگو ہے بندی میں اس نے سوچ لیا وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی سوچتا ہے وہ اسے کال کرے پھر سوچتا ہے نہیں وہ کیوں کال کرے گا اس نے تو اس کے بارے بھی نہیں سوچا تو پھر وہ کیوں سوچے گا دوسری طرف فینگی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر ہوتا ہے کہتا ہے کیا وہ سب ٹھیک تو ہے کہتا ہے ہاں سب ٹھیک ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے سنو میری بات تم جب چاہو یہاں رہ سکتی ہو میرا گھر کھالی ہے تو کہتا ہے thank you so much دوسری طرف ریزائن دے دیتی ہے فینگی جو کہ مشر چین کو پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے بلاتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے کہتا ہے یہ میرا استیفہ ہے کیا تمہیں دیکھنے ہی رہا ہے جاں مشر چین کہتا ہے پر میں نے ایسے کب کہا کہ تمہیں ریزائن دینا ہوگا بیچاری فینگی سوچتی ہے یہ انسان کیا چاہتا ہے جب میں اس کے پاس جاتی ہوں تو دور کرتا ہے اور جب دور جا رہی ہوتی ہے یہ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اس کی ارادہ مجھے صحیح نے دیکھ رہے کہتا ہے کہ آئی تو اپنی مرضی سے پر جاؤ گی میری مرضی سے اور ریزائن نیشن پھار دیتا ہے جہاں فینگی کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا مجھے تمہارے کمپنی میں اب جاب نہیں کرنی ہے مجھے اب اپنا کیریئر خود سے ریز سٹارٹ کرنا ہے اور تم انٹرفیر نہیں کروگے اس لئے میں نے تمہاری کمپنی چھوڑی جہاں کہتا ہے یہ پاسیول نہیں ہے اور تم نہیں جاؤ گی چھوڑ کے اس کمپنی کو اور نہ مجھے یہاں پہ فینگی کافی غصہ کرتی ہے لیکن وہاں چیچی آ جاتی ہے کہتی ہے کیا ہوا ڈیر سب ٹھیک تو ہے تو بولتا ہے میشتر چن ہاں سب ٹھیک ہے تو بولتی ہے یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے جہاں میشتر چن کہتا ہے بتایا تھا نا یہ ہمارے کمپنی میں چھوٹے سے پوشٹ پر کام کرتی ہے کہتی ہے اچھا یہ اس ٹائپ کی دو کوری کی لڑکیا پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں خود کو جہاں فینگی کہتی ہے اسکیوز می دو کوری کی تو تم ہو جو کی سیو کے آگے پیچھے گھومتی ہو کیا مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے لو فیملی کی تم ہو اور نہ تمہارا کوئی ایمیج ہے دوسرے پر انگری اٹھانے سے پہلے خود کے بارے میں ضرور سوچو جہاں چیچی بولتی ہے فینگی چھپ کرو برنا بہت بڑا ہوگا یہاں پہ مسٹر چین کافی کس کے چلاتا ہے اور کہتا ہے چیچی کو سنو میری بات سب سے پہلے تو چیچی تم یہاں سے نکلو اور وہ گصے میں چلی جاتی ہے اور فینگی کو کہتا ہے تم کیوں اس کے مو لگ رہی تھی تمہارا وہ جینا دشوار کر سکتی ہے کیا تم بھول گئی فینگی کہتی ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ مجھے کون کیا کرے گا بس مجھے اس کمپانی سے نکلنا ہے مسٹر چین کہتا وہ پوسیول نہیں ہے تو جو اب اپنا نیکسٹ ڈیزائن تیار کرو جو کہ ہمیں پروجیکٹ میں پہنچانا ہے کل اب آگے کیا ہوگا فرینگ یہ جانیں گے ہم لوگ آنے والے نیکسٹ اپیسوڈ میں